جب میری پڑھائی مکمل ہو گئی اس کے بعد پھر میں تھا کہ مجھے کچھ بھی کرنا ہے اپنی لائف میں اور آگے بڑھنا ہے جس وجہ سے میں نے بہت زیادہ جوپس کے لیے اپلائے کرا میری اسٹل تبیت بھی خراب ہو گئی تھی مجھے آدھے برسٹل مجھے تھا کہ نہیں مجھے کرنا ہے بکرسٹریسٹ آور اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جوپ ملے گی نہیں ملے گی ریجیکشنز کو اتنا زیادہ فیس کرا میں یاد ہے کہ میں نے تیس سے تیس جوپس کے لیے میں نے اپلائے کرا ای میلز بھیجتا رہا ہوں اور بینگ ای ڈیف پرسن میں وائس کول تو نہیں کر پا رہا تھا تو اس وجہ سے میں ہمیشہ میسیجز کروں کسی کا نمبر مل گیا یا پھر میں بہت سارے ہیرنگ لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جا رہے انٹرویو سے واپس آکے خوش ہو کے نکل رہے ہیں کہ جوپ ہو گئی میرے یہاں سب سے زیادہ پرابلم ہوتا تھا کہ میں کمیونیکیشن ہی نہیں کر پایا اندر جا کے انٹرویو میں ریجیکشنز کو بہت زیادہ فیس کرا میں نے جس وجہ سے ای وز ویری کلوز تو دیکریشن لیکن ای بلی کسی کو بھی گیوپ نہیں کرنی چاہیے اور یہی ہے کہ پیسٹ کرو اپنے ڈسیابلیٹی کو ایکسپ کرو اور زیادہ فلیکسبل ہونے کوشش کرو کام کننن کے ساتھ اچھا لگتا ہے توڑی شروع میں تو مشکلات ہوئی تھی سمجھانے میں اور بولنے میں لیکن اب جو ہے ہم کافی ٹائم ہو گیا ہمیں ساتھ کام کا کٹ کر دے بے آگر میں سائن لگویج اس کی سبج نہیں سکتا لیکن یہ مجھے تھوڑی بہت محس سے کچھتا ہوں تو مجھے پتاتا ہے مجھے پتاتا ہے میں مجھے خود سے لکھ کے بات کرنی پڑتی تھی کہ مجھے پھر سمجھاتا تھا پھر میں ان کو لکھ کے آنسر دیتا تھا پھر میں پوری کوشش کرتا تھا کہ میں انٹرویو میں سب سے اپنا بیس دوں پھر کمیونکیشن بیریئر ایک واحد چیز تھی جو سب سے زیادہ میں نے فیس کری انٹرویو میں انٹرویٹرز نہیں ہیں کہ میں کہیں بھی جگہ جاؤں تو کسی کو سائن لینگوج نہیں آرہی میری زبان نہیں آرہی جس وجہ سے میری بہت ڈلے ہوتی تھی بات پی اے سو میں سمحاو میرا ہو گیا جس کے لیے میں بہت زیادہ گریٹفل ہوں پھر میں چاہوں گا کہ ساری سپیشلی گورنمنٹ ہوں یا پاکستان میں چتنی بھی اطارے ہیں جو کام کر رہے ہیں جن بھوک پلیسز ہیں وہاں پر ریسیبلیٹی کو ریکگنائز کریں ہماری اس کو ایکسپٹ کریں اور میک شور کہ اپنے سارے ورک پلیسز کو انکلیوزیو بنائیں